بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد تحرین علیہ السلام کی روایات میں کیا ہمیں عقیق پہننے کے بارے میں کوئی حکم ہے احادیث میں اس کی کیا فضیلت ہے اور عقیق پتھروں میں سے ایک پتھر ہے اس کو اتنی فضیلت اگر ملی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ان سارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں بہت سارے لوگ ذہن میں یہ سوال رکھتے ہیں کہ ایک پتھر کو اتنی زیادہ کیسے فضیلت ہو سکتی ہے ہم وہ پینے ہماری تنگ دستی دور ہو جائے ہماری پریشانی دور ہو جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے بہت سارے خواس پتھروں کے بیان کیے جاتے ہیں کیا احمد تحرین علیہ السلام کی احادیث میں اس قسم کے اقوال اور احادیث ملتی ہیں جو عقیق کی فیروزہ یکو تر نجب حدید سینی ایسے پتھروں کی فضیلت کو بیان کریں یا نہیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی لکھی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن میں ایک جبل ہے پہاڑ ہے اقیقہ اور یہ وہ پہاڑ ہے مَنْ عَقَرَّ لِللَّهِ بِالْرَبُوبِيَتِ وَلِي بِالنَّبُوَتِ وَلَكَ بِالْوَسِيَتِ وَلِي أُولَادِكَ الْعَئِمَةِ بِالْإِمَامَةِ وَلِي شِيَتِكَ بِالْجَنَّةِ وَلِي آدَائِكَ بِالْنَّارِ یمن میں ایک پہاڑ ہے اقیقہ اور فرمایا اس پتھروں میں سب سے پہلے جس پتھر نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا وہ اقیقہ پتھر ہے یہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے کہا کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں اور علی علیہ السلام کو رسول اللہ کا وسیع مانتا ہوں اور معصوم بیٹے جتنے علی علیہ السلام کے باہر میں امام تک سب کی امامت کا اقرار کیا فقط یہ نہیں اور اس نے سب سے پہلے پتھروں میں اقرار کیا کہ جنت ہے ہی علیہ السلام کے شیعوں کے لیے اور جہنم فقط اور فقط علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے پتھروں میں سب سے پہلے وہ پتھر جس نے اتنے اقرار کیے ایسے کسی پتھر کو فضیلت نہیں مل جاتی اور اس اقرار کرنے کے بدلے میں عالم ذر میں جو اقرار لیے گے سارا عالم اسلام جانتا ہے طرفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں ہر ایک نے اپنی مرضی سے اقرار کیا یا جس نے اقرار کیا اپنی مرضی سے اقرار کیا تو اس پتھر کے اتنے اقرار کرنے اور اس پتھر کا عقیدہ دیکھئے اتنا ولایت اور توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ نے اس کو یہ انام دیا کہ یہ پتھر جس ہاتھ میں ہوگا وہ اللہ کو محبوب ترین ہاتھ لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جتنے ہاتھ بلاند ہوتے ہیں کروڑوں انسان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں روزانہ ہاتھ بلاند کر کے دعائیں مانگتے ہیں لیکن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین وہ ہاتھ لگتا ہے جس میں اقیق پتھر ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انام دیا دنیا اور یہ پتھر محبین محمد وعال محمد کے لیے شیان امیر المومنین کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے جس ہاتھ میں بھی ہے اس محب کے لیے اس مومن کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے کیونکہ رسول اللہ کی حدیث میں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس نے اقرار کیا جنت شیعوں کے لیے ہے اور جہنم تشمن امیر المومنین کے لیے ہے اور یہ امیر المومنین کے شیعوں کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے جس طرح کہ خاک شفا کی تسبیح آپ ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے اگر پڑھنا ذکر پڑھنا چھوڑ بھی دیتے ہیں ایسے آپ کے ہاتھ میں ہے اور آتن آپ ایک ایک دانہ کر کے آپ گنتے رہتے ہیں تب بھی ثواب آپ کے نام عمال میں لکھا جاتا ہے کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا جو بھی عقیق پہنے گا فقر فاقہ اور تنگ درسی اس سے دور ہوگی امام جعفر صدق علیہ السلام کے ساتھ ایک راویہ سلیمان یہ جا رہے ہیں امام کے ساتھ اور منصور کے دروازے سے ایک شخص نکلا جس کو ابھی ابھی تازہ تازیانیں بارے گئے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا جلدی سے جا کر دیکھو انگوٹھی تو اس کے ہاتھ میں ہے دیکھو نگینہ اس نے کونسا پینا ہوا ہے یہ سلیمان راویہ بھاگ کے گیا جلدی سے جا کر دیکھا واپس آکے کہتا ہے مولا اس نے عقیق نہیں پینا ہوا اب اندازہ لگائیں کہ اس اصحابی کی معرفت کہا کہ وہ یہی اس کے مائد میں اور ذین میں تھا کہ مولا یہی دیکھنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ کیا اس کی انگوٹھی میں عقیق کا پتھر ہے یا نہیں ہے آگے کہتا ہے مولا اس نے انگوٹھی تو پیانی ہوئی ہے لیکن اس میں عقیق نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اما لوکانا عقیقا ما جولدہ بسوت اگر اس کے ہاتھ میں عقیق ہوتا تو کبھی بھی اس کو یوں کوڑے نہ لگتے اب یہ پتھر ہے لیکن اللہ نے اس کو وہ انام اور اکرام دنیا میں اس عزت سے نوازہ ہے کہ جس ہاتھ میں ہوگا کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے بروزہ ماشر فیصلہ نہیں ہونا کہ وہ جنت میں جائیں یا جہنم میں ان کو ریوارٹ یہی مل جاتا ہے ان کے درجات بلانگ ہو جاتی ہیں ان کی برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس طرح فرشتوں کے بارے میں پتھروں کے بارے میں یا کوئی اور پانی جو ہے فرض کرو ان پر ولایت امیر المومنین پیش کی گئی جنہوں نے اقرار کیا اقرار کیا جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے اقرار کیا ان کو وہ فضیلت ملی کہ آج تک اگر وہ بیان کی جائے تو مومنین سن کر کانپ جاتی ہیں یہ سلیمان راوی کہتا ہے مولا کچھ اور اضافہ کیجئے کچھ اور بیان کیجئے امام علیہ السلام نے فرمایا تنگ دستی اور فقر و فقہ اس ہاتھ پہ نہیں آئے گا اور تعجب کیا مولا نے کہا تعجب صادق علیہ الصلاة والسلام قیفتخل یدن عن درہم و دراہم و فیہ عقیقون کیسے اس ہاتھ میں درہم و دنار نہیں آسکتے اور وہ درہم و دنار سے خالی رہ جاتا ہے جس ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہو اور اس میں عقیق کا پتھر ہو سفر کے لئے بہترین حرز ہے مومنین سفر میں پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حصوصاً سفر میں چاہتے ہیں کہ حفاظت رہے تو کانا حرزن فی سفر ہے یہ عقیق اگر پہنتے آپ تو یہ سفر میں آپ کی حفاظت فرمائے گا مصومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے ایک فرست ہے علماء کی جنہوں نے اپنی کتابوں میں محدثین نے ذکر کی ہے مذہب شیعہ کی بہت ستون اور پائیدار شخصیات وہ شمار ہوتی ہیں آخر میں مومنین سے اعتماد سے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ